جیپر کے ویدھیا درنگر اور کمیشنرڈیٹ اسپیشل ٹیم کی سنیوکت کاروائی میں ایک لاکھ کے انعامی گینگسٹر راکی شادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس دلی سے جیپر لا رہی تھی تب ہی راکی شادو نے پولیس کرمی کی پسٹل چھین کر بھاگنے کا پریاز کیا جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس سے راکی شادو کے پیر میں گولی لگی ہارڈ کور اپرادی کو ترن دیسیبر سپتال میں بھرتی کر آیا گیا پولیس کے عالی دکھاری بھی ایسی میں سپتال پہنچ رہے ہیں گھٹنا تب ہوئی جب راکی شادو نے ایسی کی پسٹل چھین کر پولیس کرمیوں پر گولی چلائی جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس سے راکی شادو کے پیر میں گولی لگی ایڈیشنل ڈی سی پی نورت بزرنگ سنگ نے بتایا کہ راکیش کماری آدف کے خلاف ودیادہ نگتھانے میں فائرنگ اور رنگداری کا مقدمہ درج ہے وہ لمبے سمیل سے فرار تھا اور پولیس کو مکبیر سے سوچ نہ ملی تھی کیوہ اسم کے دریبوگرڈ میں چھپا ہوا ہے تیرہ ماہی کو پولیس ٹیم نے دریبوگرڈ کے ایک گام سے راکیش کو گرفتار کیا اور دلی لے کر آئی جیپور پولیس نے اسے جیپور لانے کیلئے تین پولیس کرمیوں کو دلی بھیجا تھا ودوار گروار کی درمیانی رات کو جب اسے جیپور لائے جا رہا تھا تب رات ساڑھے بارہ بجے دولت پورا یعنی کی جیپور کے پاس اس نے باتروم کے لئے گاڑی رکھوائی اور موقع پا کر ایس آئی کی پسٹل چھین کر بھاگنے لگا راکیش نے پسٹل چھین کا فائرنگ شروع کر دی اور موقع سے بھاگنے کا پریاس کیا پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے فائر کیا جسے راکیش کے پین میں گولی لگی فیلحال راکیش کو ایسے مسلسپتان میں بھرتی کروایا گیا ہے